دوستو ویلکم ٹو پاکستانی اور انڈین پیجانز ہمارے چینل کو سبکرائی کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا سب کو دکھائے السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کبوتروں کی ویکسینیشن اور آج کل جو سیزن چلنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس سیزن میں بہت زیادہ بیماریاں آتی ہیں کیونکہ اب گرمیاں ختم ہونے لگی ہیں اور بارشوں کا سیزن ہے اور پھر اس کے بعد موسم چینج ہونا شروع کرے گا جس کی وجہ سے کھڑوں میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوں گے اس میں سوکڑا لکوا جھولا یہ کامن بیماریاں ہیں تو دوستو میں ہر سال ہر تین مہینے آدھ اپنے کبوتروں کی ویکسینیشن کرتا ہوں اور آج میں پھر ویکسینیشن کرنے لگا ہوں اور میں آپ لوگوں کو طریقہ سکھاؤں گا سارا کہ کس طرح آپ ویکسینیشن کر سکتے ہیں اپنے کبوتروں کی اور کیا طریقہ ہوتا ہے کون سی ویکسین یوز کرنی ہے اور کس طرح دینی ہے کبوتروں کو تو پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ تین مہینے پہلے بنائی تھی جو کہ شاید مئی میں تھی یا اپریل میں تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سائن میں آرہی ہوگی اوپر بنیوی اس میں میں نے جو ویکسین دی تھی وہ میں نے پانی کے ضرور دی تھی ویکسین جسے میں نے پانچ پانچ سی سی دی تھی وہ بھی لسوٹا ہی اور اس دفعہ میں لسوٹا لائے ہوں اور میں اس کے ساتھ دیکھیں یہ لائے ہوں یہ اسٹیرائل سولیوشن ہے یہ جو پیٹ والے ہیں جو ویٹنری میڈیسن والے ہیں وہ دیتے ہیں آپ کو ملے گی اس کے ساتھ ہی ویکسین کے ساتھ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیرائل ڈائلیوینٹ ہوتا ہے اور یہ ویکسین اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور یہ صاف پانی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا کلورین نہیں ہوتا کیونکہ ہوتا یہ جب آپ نلکے کا پانی یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کلورین پڑی ہوتی ہے اور اس سے جب آپ ویکسین اس کے اندر ڈاریک ڈال دیتے ہیں تو وہ ویکسین جو ہے زائع ہو جاتی ہے ساری تو جو لوگ پانی کے ترور ویکسین کرتے ہیں ان کو جب ویکسین خریدتے ہیں دکان سے پیٹنری کی تو ان کو ایک ملیک ملیک ملتا ہے ملک ہوتا ہے اس کو ملیک کا نام ہوتا ہے وہ ملک کی طرح ہے وہ پاودر آپ ڈال دیں پانی کے اندر جس سے وہ سارا پانی صاف ہو جاتا ہے اور پھر ویکسین اس کے اندر سروائیو کر جاتی ہے دوسرا طریقہ جو ہے ویکسین کا وہ یہ ہے جو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں یہ سٹیرائل سولیوشن ہے اس کے اندر کوئی ملک ملک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاریکٹ کیا کہتے ہیں آپ ویکسین اس کے اندر ڈالیں بیکٹیریہ جو وائرس ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے ویکسین کا اور آپ ڈراؤپر کے ترور جلدی ڈراؤپر کے ترور ڈال دیتے ہیں اس کو اس کو ایک گھنڈے کے اندر اندر آپ نے کوشش کر کے تمام کبوتروں کو دے دینا ہے اور اس کو جو ہے نا آپ نے ویکسین ملانے سے پہلے اس پانی کو تھنڈا کر لینا ہے تاکہ ویکسین کے جو اندر وائرس ہے یا ویکسین کا بیکٹیریہ وہ زندہ رہ سکے ٹھیک ہے دوستو اور آپ کے پاس ہی سرنج ہونی چاہیے پانچ سیسی کی سرنج آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس طرح سے دیں گے دوستو آپ کو جب آپ وہاں جائیں گے ویٹنری میڈیسن والوں کے پاس تو اس طرح سے آپ کو دیں گے پیک کر کے یہ آپ لاکے فریچ کے اندر سٹور کریں اور دیکھیں برف ابھی تک اس کی جمی بھی ہے یہ میں دو دن پہلے لائے تھا اور برف ابھی تک جمی ہوں یہ اب میں اس کو کھول کے اور اس کے اندر میں مکس کر کے پہلے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ کونسی کی ویکسین میں لائے ہوں یہ ویکسین جو میں لائے ہوں دوستو یہ تقریباً مجھے پڑی پانچ سو روپے کی پڑی ہے یہ ایمپورٹڈ ہے اور میں یہ کی بالی لیتا ہوں ہمیشہ اس میں سانس کی بھی ہوتی ہے سانس کی بھی ویکسین ہے یہ سانس کی بیماری کی ویکسین بھی ہے اور لکوے جھولے کی بھی ویکسین ہوتی ہے دوستو یہ تو پہلے اس کو تیار کر لیتے ہیں دوستو یہ میں نے کھول لیا دوستو یہ دیکھ لیں آپ لو یہ کھل گیا ہے اب میں اس کے اوپر یہ اس کا کیپ آتا ہے یہ ڈروپر بن جاتا ہے اس طرح سے اس کو میں نے یہ چڑھا دیا یہ اس طرح میں اس کو چڑھا دوں گا جب میں ویکسین اس کے اندر ڈال دوں اب مجھے ویکسین کو کھولنا ہے دوستو یہ ویکسین میں نکال دی ہے یہ ویکسین کا نام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ویکسین یوز کرتے ہیں لائف ویکسین اگنس نیو کاسل ڈیزیز بی ون سٹیس ایڈ انفیکشن برونکائٹس تو یہ آپ کو لکوے جھولے سے بھی بچائے گی اور دوسرا سانس کی بیماریاں جو آ جاتی ہیں کبوتروں میں اس سے بھی بچائے گی ٹھیکے دوستو ہم میں اس کو تیار کرتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑی احتیاط سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ بات پہ لگ گئی تو یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے انفیکشن تو کوشش کریں کہ احتیاط سے کام کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو سرنج سرنج لے کے سرنج کو کھلنا ہے 5 سیسی کی سرنج لے لیں یہ اس کو اس کے اندر ملانا ہے آپ نے اس کو ملانے کے بعد آپ نے اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد اس کو ہلانا ہے اچھے طریقے سے ہلانا ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ ایسی ہوگا ہلنے کے بعد اب اس کو کھولنا ہے آپ نے اور میں نے اس کو اس میں ڈالنا ہے سرنج کیایییاب ڈالنا ہے ڈالنا ہے vī çو ڈالنا ہے موسیقی دوستو یہ آپ نے ضائع کر دینا ہے اس کو دبا دینا ہے یا جلا دینا ہے یہ بھی آپ نے دبا دینی ہے یا جلا دینی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے دوستو اس کو کور کر دیں اب یہ ویکسین ہماری بن گئی ہے یہ ڈراؤپر میں نے لگا دیا یہ ڈراؤپر لگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویکسین ریڈی ہے اس کے اندر اب میں کبوتروں کو ویکسین کروں گا ایک ایک کبوتر آپ کو ویکسین کر کے دکھاؤں گا ایک کبوتر چاہتے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح ویکسین کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو میں کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اچھا دوستو یہ دیکھیں یہ میں ویکسینیشن کر رہا ہوں یہ میں نے اس کا موں کھولا کا کبوتر کا اور تین گترے اندر ٹپکا دوں گا اس کے ایک دو تین ٹھیک ہے جی اور یہ ایک کترہ اس کی آنکھ میں بھی ڈال دوں گا ٹھیک ہے دوستو ایک کترہ اس آنکھ میں اور ایک کترہ اسی طرح اس آنکھ میں ڈال دوں گا اس طرح آپ اپنے سارے کبوتروں کی ویکسینیشن کر سکتے ہیں میں نے صرف ایک کبوتر کی کر کے دکھائی ہے ساروں کی میں نہیں دکھا سکتا لیکن یہ ایک کبوتر کی میں نے آپ کو کر کے دکھا دی ہے اب آپ لوگ اس طرح اپنے کبوتروں کی ویکسینیشن کریں کیونکہ آنے والا ٹائم میں بیماری پھیلے گی اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے کبوتر زیادہ عرصے تک زندہ رہیں تو یہ کام آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا ورنہ تو آپ کے اچھے اچھے کبوتر ضائع ہو جائیں گے اور ان کی زندگی کبوتروں کی لائف بڑھتی ہے اس کام کو کرنا سے آپ کے پاس زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکیں گے اور آپ کے پاس بریڈنگ کر سکیں گے ہوکے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیک کارٹ کے بٹن کو ضرور دبائیں تینکیو